اور آکھے مرتے ہیں دلی سے خبر سامنے آرہی ہے ڈیٹ پی سی ایم منیش ششودیا کی گرفتاری کا معاملہ سی بی آئی ہیڈ کوارٹر میں منیش ششودیا کے رات گجری ہے گرفتاری کے خلاف آج سلک پر اترے گیا آمادی پارٹی منیش ششودیا کو آج کورٹ میں پیش کیا جائے گا آج راو جوینیو کورٹ میں منیش ششودیا کو پیش کیا جائے گا بڑی جانکاری سامنے آرہی ہے آج سلکوں پر اترے گی آمادی پارٹی اور منیش ششودیا کی گرفتاری کے ویروت میں پردرشن کرے گی تو وہی پر سی بی آئی آج کورٹ میں پیش کرے گی منیش ششودیا کو لیپی سی ایم منیش ششودیا کی گرفتاری کا معاملہ سی بی آئی آج کورٹ میں پیش کرے گی سی بی آئی ہیڈ کوارٹر میں گھچری ہے منیش ششودیا کی رات تو گرفتاری کے خلاف آج سلوک پر اترے گیا مادمی پارٹی جگہ دیکھا ہے پردرشن کیا جائے گا وہی پر سی بی آئی آج کوٹ میں پیش کرے گی منیش شعودیا کو دیکھیں لگا تارا مادمی پارٹی کے جو تمام نیتا ہے وہ مکھر ہو کر ویرود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں منیش شعودیا کی گرفتاری کو لے کر اور اسی خبر پر دلی سے ہمارے ساتھ سموا دیتا سواتی پارٹا چھوڑ گئی ہے سواتی آج سی بی آئی کوٹ میں پیش کرے گے منیش شعودیا کو اور اس کے علاوہ آب اپنی پارٹی کے کیا کچھ رڑ نہیں تھی ہے اس پورے مام پر اب آگے کیا پلان ہے دیکھیں کل گرفتاری ہوئی تھی اور لمبی پوست آج کے بعد دلی کے ڈپٹی سی ایم منیش شعودیا کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج کوٹ میں پیش سی بی آئی کرے گی راؤ زیوینیو کوٹ ہے وہاں پر منیش شعودیا کو پیش کیا جائے گا اور اس سے پہلے میڈیکل کرایا جائے گا ڈپٹی سی ایم کا اور اس سے ان سب کے بیچ جو ہے آم آدمی پارٹی آج دلی میں بیروت پردرشن کرے گی گرفتاری کے خلاف بی جے پی مکھیلے کا گھیراو کیا جائے گا چونکہ لگتار آم آدمی پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جو دلی کے سرکاری سکشک جو اسکول ہے اس کی ستیتی کو منیش شعودیا نے سودھا رہا تھا اور اسی وجہ سے یہ کاروائی منیش شعودیا کے خلاف کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم سب نے دیکھا جب گرفتاری منیش شعودیا کی ہوئی تو اس کے بعد دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال ہو پنجاب کے مکھے منتری بھگوت مان ہو وہ گھر پہنچے ہوئے تھے پریجنوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے ان سب کے بیچ اگر شانتونوں ہم بات کرتے ہیں تو آج سب سے اہم یہ ہے کہ آج سی بی آئی جب کوٹ میں منیش شعودیا کو پیش کرے گی تو ریمانڈ کتنے دنوں کی ملتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی چونکہ لگتار سی بی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سیوگ جانچ میں منیش شعودیا نہیں کر رہے چونکہ آروپ منیش شعودیا پر یہ لگا ہے کہ کئی سبوتوں کو نشٹ کیا گیا ہے چونکہ جو آبکاری بیباگ کے ایک آئی ایس افسر تھے جب انہیں پوستاج کے لیے بلائے گیا چونکہ جب ایفائر درچ کیا گیا تھا تو اس میں سب سے پہلا نام منیش شعودیا کا تھا اس کے بعد تمام آروپی بنائے گئے تھے لیکن ان تمام آروپیوں سے پہلے پوستاج ہوئی تھی اور ان سبوتوں کے آدھار پر منیش شعودیا سے سی بی آئی کے ادھکاریوں نے پوستاج کی تب کئی سوال ایسے جو ادھکاریوں کی طرف سے پوچھے گئے بتا جا رہا ہے کہ منیش شعودیا نے اس کا جواب ٹھیک طریق سے نہیں دیا اور سیوگ جانچ میں نہیں کیا اس کے بعد لمبی پوستاج کے بعد گرفتاری ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سی بی آئی جو ہے لمبی ریبانڈ کی مانگ کوٹ سے کر سکتی ہے چونکہ آگے اس معاملے میں چونکہ کئی سلپتہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا سبوت نشٹ کیے گا ہے کیا آگے کی کاروائی کی جائے چونکہ جب پوستاج ہوئی ہے تو کئی آروپیوں سے پوستاج ہوئی ہے اس سبوتوں کے آدھار پر سی بی آئی منیش شعودیا سے پوستاج کر رہی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ جب کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو کتنی دن کی ریمانڈ ملتی ہے ٹھیک ہے سواتھی اس پوری خبر پر نظر بنا کر رکھی ہے پل پل کیا بیٹ آپ سے لگتار لیتے رہیں گے تو دیکھیں ہمانیش شعودیا کوہ سی بی آئی جو ہے وہ کورٹ پر پیش کرے گی اور اس کے بعد کورٹ اس پورے معاملے پر کیا پلسلہ لیتی ہے دیکھنے والی بات لیکن آم آدمی پارٹی مخر ہو کر اس کاریوائی کا ویروت کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے لگتار سرکار پر بھارتی جنتہ پارٹی پر حملہ کرتے ہوئی آم آدمی پارٹی